بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد دندل آج تین مئی اے سال دو ہزار بائیس عمران خان کے بیانیے کا جادو سرچڑ کر بول رہا ہے حکومت پوری کوشش کے باوجود بھی اس کا متبادل پیش کرنے سے گاثر ہے عوام پوری طرح اس حوالے سے عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں لہذا اب کپتان کے خلاف آخری بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے ایک ویڈیو اور آڈیو کے حوالے سے بڑی خبر ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا جیل جانا چھوٹی بات ہے میں جہاد کر رہا ہوں جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں کپتان ڈٹ گئے ہے شیخ رشید نے رانہ صلی اللہ پر جوابی حملہ کیا ہے جسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ سمات کرنے کے بعد اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے جس طریقے سے اکثر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کے پاس چونکہ عمران خان کے بیانیے کا متبادل نہیں ہے لہذا توہین نے مسجد نبی کی آڑ کے اندر انہوں نے اپنا پوری طرح بغض نکالنے کی کوشش کی لیکن عوام آج کل سمجھ دار ہے سوشل میڈیا کا دور ہے وہاں پر بھی ان کو پسپائی ہوئی ہے اب آہستہ آہستہ یوٹرن لینے کا سلسلہ چروع ہو چکا ہے لیگی بدماج جس کو کہا جاتا ہے رانہ سناؤلہ جو اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے آج اس حوالے سے بات کی ہے کہ حکومت نے عمران خان اور پی ٹی آئی قائدین کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا اور نہ ہی مدعی ہے لیکن مسجد نبی والے واقعے پر عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کا روائی نہ کی تو ہم حکومت کو بھی اس کے ساتھ ملوث سمجھیں گے اب یہ آپ ذرا بیانات سنیے اس بات کا دائی ہوں کہ کسی کے مذبع جذبات کو ٹھیز پہنچے تو کاربائی جو ہے وہ کرنے کے بجائے خود کھڑا ہوا جائے سیالکوٹ کا واقعہ ہم سم کے سامنے ہیں پورے ملک میں درخواستیں دی گئی ہیں جن پر کاربائی جاری ہے عدالتیں موجود ہیں جو فیصلہ ہوگا قبول ہوگا ہے یعنی وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عوام خود کھڑے ہوں زیادہ درخواستیں دے تاکہ ہم کہیں دیکھئے بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ دباؤ پڑ گیا ہے اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ عوامی دباؤ ہے اور اس کے سلسلے میں ہم یہ سارا کر رہے ہیں ہم خود مذبع کارڈ کا شکار رہے ہیں ہمارا خلاف فتوے دیئے گئے احسن اکمال کو گولی مارے گئے خاجہ حاصل پر سیاہی پھینکی گئے یہ لوگ اس وقت خوش ہو رہے تھے اور کہتے تھے اچھا ہوا اپیل کرتا ہوں پی ٹی آئی قائدین مثل نبی میں پیش ہوئے افسوسناک واقعی کی مضمت کریں اب یہ بات انہوں نے کی ہے لیکن دوسرے طرف چونکہ شیخ رشید کو اس پورے معاملے کا وہ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں اور دونوں بڑا اچھا جور پڑا ہے ایک طرف رانہ سناولہ اور دوسرے طرف شیخ رشید شیخ رشید جو ہے انہوں نے رانہ سناولہ کو ایک اور چیننج دے دی ہے اور وہ کہتے ہیں پندرہ مئی کو فیصل آباد کے اندر رانہ سناولہ پھر ہلکے میں جلسے کے اندر میں آ رہا ہوں اور اس کے اندر میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں اگر میرے اللہ نے چاہا تو پندرہ مئی بروز اتوار منشیات فروش اجرتی قاتل اور امپورٹڈ حکومت کے چمگاتڑ کے خلاف فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کرنے آ رہا ہوں جو لوگ منشیات فروشوں اور اجرتی قاتلوں کے سیاسی پوسٹ مارٹم میں درچسپ بھی رکھتے ہیں وہ میرے جلسے میں ضرور شرکت کریں میں اس طرح کی الفاظ پر ہستہ نہیں ہو یقینی طور پر اس کی حسنہ افضائی بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن دوسری طرف وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اجاڑین اجاڑے ہی ڈکد ہے یعنی ایک طرف چونکہ رانہ سناولہ ہے تو دوسری طرف شیخ رشید جیسا بندہ آئی اس کو جواب دے سکتا ہے تو اب یہ جوابی بار وہ شیخ رشید نے کیا ہے کہ پندرہ مئی کو میں فیسر آباد میں آؤں گا اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کی ہے میں دوبارہ وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا جاتا آپ پوری طرح سمجھ گئے ہیں عمران خان صاحب نے یعنی سابق وزیر آدم عمران خان انہوں نے عرشت شریف کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو کے اندر کچھ بڑی عام باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس مندیال جو ہے وہ اچھے جاج ہیں ان کی سربراہی کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ کمیشن تشکیل پائے اور پورا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو لیکن اگر کمیشن نہیں بنتا اور اس پر کاربائی نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے میری حکومت کو ایک بین الاقوامی سادش کے ذریعے اٹھایا گیا وہ کہتے ہیں میرا مسئلہ نہیں ہے ذات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے کل کوئی بھی حکومت بدلنے کے لیے دس پندرہ عرب روپے خرچ کریں گے چاند لوگوں کو خریدیں گے ضمیروں کو ادھر کر دیں گے اور اس طرح پاکستان کے اندر رجیم چینج کے آپریشن کامیاب ہوتے رہیں گے تو یہ پاکستان کی انسائٹ ہے توہین ہے لہذا ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور یہ بیانیہ عمران خان کا بڑا مقبول ہوا ہے عرشت شریف کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹس مل رہی تھی مگر یقین نہیں تھا کہ یہ سعادش کا امیاب ہوگی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکی دھمکی نے ملک کو کیا نقصان پہنچایا عاصر زرداری اور نواز شریف سعادش میں ملپت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کی حالیہ دھمکی شرمناک واقعہ ہے میں نے سائفر کو کابینہ میں رکھا اور منٹس ملائے قومی سلامتی کمیٹری کانسل میں سر و سر چیفز نے بھی کہا مداخلت ہوئی یہ لوگ قومی سلامتی کمیٹری سے بھاگ گئے یعنی اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف اور زرداری ان لوگوں سے مل رہے تھے جنہوں نے ہمیں چھوڑا یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کن وقت ہے آزاد بن کر ہم نے رہنا ہے یا غلام بل کے میں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی ہے اور ان کی جو چیف جسٹس ہیں وہ بہترین ہیں ان کی سربرائی میں یہ کمیشن بننا چاہیے جب ان چوروں اور دو ڈاکو فیملیز کا دور آیا تو پاکستان بہت نیچے چلا گیا زرداری اور نوہ شریف کا مقصد صرف پیسے بنانا تھا اور ان کے سارے زن کی جھوٹ پر گزری یہ بیس پچیس سال ایک دوسرے کو چور کرپ کہتے رہے تو اس وقت جو جو جوڈیشن کمیشن ہے اس کی ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اگر وہ نہیں ہوتا تو یقینی دور پر اس پر وہ آباد اٹھاتے رہیں گے اب ایک بڑی development ہے اور وہ یہ کہ جب آٹھ مارچ کو ہماری تقریباً پندرہ سولہ جو ہے وہ یوٹیوبر تھے صافی تھے ان کی ملاقات ہوئی وزیر آدم سے اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں اس کے اندر بھی وزیر آدم نے ہنٹس دیئے تھے کہ کوئی ایسی آڈیو ویڈیو کوئی اس طرح کی شرارت بادی جو ہے وہ آئی ہے ادھر سے کچھ تو پاکستان کو ریلیف دلوا دے گا امریکہ جیسے دوست ممالک سے ابھی کچھ کردہ مل جائے گا کچھ فیٹر سے آزادی ملے گی گریلیس سے وائٹ لسٹ کے اندر ہم چلے جائیں گے حالانکہ گریلیس میں ڈالنے والی نون لیگ ہی تھی ان کو وہ برابر سکور کرنا چاہیے اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور بات اگر یہ حکومتی لوگ نہ کرتے تو یقیناً اس معاملے کو ہم بھی آپ کے سامنے نہ لاتے چونکہ ایک چیز جب حقیقت کے اندر سامنے موجود نہیں ہے تو اس پر اس طریقے سے کومنٹ نہیں کیا رہا سکتا لیکن جب شیری مداری صاحبہ اور پی ٹی آئی کے اوفیچل اکاؤنٹ اس کے حوالے سے مسلسل اپ ڈیٹ کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا گیم پلین ہے عمران خان کے خلاف جس کی وجہ سے کاؤنٹر نریٹر بنایا جا رہا ہے جوابی حقمت عملی پی ٹی آئی نے تیار کر لی ہے اور اس کا اظہار ہو رہا ہے اب اس اس طرح کی گیم جو ہے وہ کی جائے گی کریکٹر اسیسنیشن کی اقلال حسن کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ممکنہ ویڈیو کبھی سامنے آئی تو اس سے قطع نظر کے وہ اصلی ہے یا جالی میں اسے ابھی سے رد کرتا ہوں زبیر عمر صاحب کے معاملے میں بھی یہی کیا تھا ہم سب ذاتی زندگی میں بہت گناہ غار ہیں لیڈر کے فیصلوں اور عبامی تردعمل پر بات ہونے چاہیے بیڈ رومز میں نہیں غصنا چاہیے اور یہ بات جو ہے انہوں نے کی اب زہر ہے اس پورے معاملے کے اندر جب پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ ہے جب انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ آج کل ٹکنالوجی ہے دیپ فیک ٹکنالوجی جس کے ذریعے آپ کسی کا مو کسی کا جو ہے وہ دار لگا سکتے ہیں کسی کی آنکھیں بھی فٹ کر سکتے ہیں جیسے مختلف فلمز کے اندر کیا جاتا ہے دبل کریکٹر ہوتا ہے آپ کو علم ہے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک پوری جو ہے وہ چیزیں آج کل ٹکنالوجی کے دور میں ہو سکتی ہیں لہذا اس طریقے سے عمران خان کی کریکٹر اسیسنیشن کی جا سکتی ہے مریم نواز جس کی وجہ سے جس کی وجہ شورت جالی رسیدے ہیں یہ پی ٹی آئی کا اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کہتے ہیں مریم نواز جس کی وجہ شورت جالی رسیدے ہیں جالی ٹرسٹ ڈیڈ اور جالی خط ہے اب اطلاعات ہیں کہ اس نے ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے ذریعے کئی عام سیاسی چکسیات کی جالی ویڈیوز بنوا کر کردار کشی کے منصوبہ بندی کر چکی ہے مگر ہمیشہ کے درہ اس بار بھی وہ ناکام ہوگی اب دہر ہے اس کی اکمت حملی تو بنائی ہے لیکن مریم یہ کہتی ہے کہ مجھے علم نہیں یہ ڈراما آپ کیوں کر رہے ہیں مگر باوجود اس کے کہ عمران خان نے مجھے دو بار جیل میں ڈالا سزائے موز کی چکی میں رکھا میں نہ کردار کشی پر یقین رکھتی ہوں نہ ذاتی انتقام پر انسان کے ذاتی نجی زندگی اللہ اور اللہ رب العزت کا محملہ ہے برائے مربانی مجھے اس گند سے دور رکھئے اب یہ یہ دہر ہے مریم کو علم ہے کہ جب اگر کوئی اس طرح کا حملہ ہوگا ان کے علم میں ہوگا نہیں ہوگا یہ دونوں پاسیبلٹیز ہیں اگر ہے تو جوابی وار ان پر بھی ہوگا ان کا بھی تو سار دھڑ کچھ لگایا جا سکتا ہے حالانکہ یہ انتہائی گند ہے جس کے اندر میں سمجھ داؤ پاکستان کے سیاست کے اندر یہ نہیں آنا چاہیے مگر بدقسمتی ہے کہ ہم اسی ایسے چوک چوراؤں پر کپڑے دوتے ہیں اب یہاں پر جو ہے وہ شیری مزاری نے اب کومنٹ کیا ہے یہ بڑا عام ہے اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ اب مخالفین کے پاس عمران خان کے خلاف یہ آخری وار ہے یہ اگر کریکٹر اسرسینیشن کا وار ناکام ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جو بھی کریں گے عوام کے دلوں سے عمران خان کو نہیں نکال سکتے بشرتے کہ اللہ تعالی ان کی جو عمر ہے وہ دراز کریں اب شیری مزاری کہتی ہیں کہ نون لیگ پھر سے اپنے گھٹیا اٹھکنڈوں پر اتر آئی ہے اور اس مردبہ تاریخ سائیوں کی غیر مرائی چھتری تلے بیرونی ٹیک کمپنیوں کے ذریعے آئے عمران خان کے خلاف مکروب ویڈیوز کی تیاری میں لگی ہوئی ہے یعنی کچھ کمپنیز جو ہے ان کی معاونت لے گئی ہے یہ کہہ رہی ہے شیری مزاری یہ عربین کی پالیسی کا جزوے لازم ہے فضاء سے بی بی کی جالی تصاویر پر مشتبہ پنفلٹس کا گرائے جانا سب کو یاد ہے اب پھر سے وہی بے خودگی کرائم منسٹر تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کا ایک توفہ ہے مگر یہ جان لیں کہ کچھ بھی کر لیں عوام امپورٹڈ حکومت کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں ریاست کو اب یہ دکھانا ہے کہ وہ قوم یا حکومت کی تبدیلی کی امریکی سازش میں سے کس کے ساتھ کھڑی ہے اب یہ چیزیں جو ہے ریاست کو جتنا بھی پکانے کے زہر ہے اگر حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے تو وہ کسی کی رضا مندی کے بغیر تو نہیں ہوئی لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے حامد میر کہتے ہیں کہ ان ویڈیوز کا انہیں علم نہیں ہے لیکن کچھ آڈیوز کی معلومات ان کے پاس موجود ہے اور وہ آڈیوز کچھ ایسی ہے کہ مجھے ایڈوائیزر بنا دیں مجھے فلان ذمہ داری دے دیں تو میں اتنا آپ کو دے دوں گا یہ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مالی جو کرپشن ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ آڈیوز ہیں آڈیو ہے ویڈیو ہے کچھ تو ایک خاتون ایم این اے ہیں ان کا بھی نام لے رہتے پی ٹی آئی کا کہ کچھ اس طرح کی جو ویڈیو ہے یقینی طور پر عمران خان جس طریقے سے پی ٹی آئی کنسرنس کا اظہار کر رہی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بار بار ذکر کیوں کر رہے ہیں بھئی اس کی ایک ہی وجہ ہے کچھ ان کے پاس ایسی انفارمیشن ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ شریف خاندان آخری حد تک چلا جاتا ہے یہ سب کو پتہ ہے جیسے بینظیر کے پمفلٹس کا ذکر ہوا اسی طرح آپ دیکھئے کہ دوہدار چودہ کے اندر ان کے خلاف پورامن اسلام آباد کے طرف اتجاج ہونا تھا وہ اس جمہوری اتجاج کو ان کی طبیعت قبول نہیں کر سکی سانیہ مارڈل ٹاؤن پر پا کر دیا اب جو ہے دوبارہ چونکہ وہی لوگ ہیں وہی کردار ہیں وہی رانہ سنا اللہ وہی شہباز شریف یعنی صوبے سے نکل کر مرکز میں آگئے صوبے کے اندر حمزہ شہباز ہے جو اس وقت مارڈل ٹاؤن کے اندر مویجنہ طور پر اس سانیہ مارڈل ٹاؤن کے آپریشن کو ہیڈ کر رہا تھا سرپرستی کر رہا تھا تو سارے چونکہ کریکٹر وہی ہیں پھر اسی طرح لانگ بار چھونے جا رہا ہے اس حکومت کے خلاف تو وہ آخری حد تک جا سکتے ہیں یہ بات تو بالکل ایک کلیر ہے شریف خاندان کے حوالے سے لیکن پی ٹی آئی نے جوابی حکمت عملی تیار کر دی ہے دیکھتے ہیں کہ اسے کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جاتا ہے اور یہ عملہ ممکنہ طور پر ناکام ہو گیا اور اس کے بعد عمران خان کے ساتھ جو عوام ہے وہ یقینی طور پر ٹیلیویزن چینلز کے انکرز اور بکاؤ میڈیا کو ساتھ ملانے کے باوجود شاید عوامی سمندر کو نہ روکا جا سکے اپنے بیزمان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ